بسم اللہ الرحمن الرحیم فنپور کے اسی میدانوں میں بلوچو نے اپنی بستی بنا رکھی تھی اس کے اردگرد کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیل گئی بلوچو کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں تین چار دن کے اندر جھوپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی وبا اس بستی میں بھی پھیل گئی بس ایک جوپڑی ایسی تھی جس کے دو نیم گینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا تھا ایک بچی بچی تھی جس کا نام تھا سنوبر اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی تھا گل یہ دونوں کھانے کی تلاش میں ایک حویلی کے پاس پہنچ گئے سنوبر نے حویلی میں موجود خاتون سے کہا کہ بیگم صاحبہ میرا بھائی بہت بھوکا ہے اس کے لئے کھانے کا انجزام کر دیں خاتون نے سنوبر کی بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں کھانے کو بھی دیں گے اور کپڑے بھی بس یہاں تم آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو سنوبر یہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے دونوں بہن بھائی پھر اس پیران جھوپڑی میں آگے سنوبر نے گل کو سلا دیا تھوڑی دیر بعد جب سنوبر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گل وہاں پہ موجود نہیں ہوا یوں کہ گل پیاس کی وجہ سے اٹھ گیا اور گھومتا پھرتا وہ پھر اسی حویلی کے پاس پہنچ گیا جی بیٹا اب یہاں سے ہم نیکسٹ ہاف خلاسہ جا وہ کرنے لگے ہیں جی بیٹا وہ حویلی کے پاس پہنچ گیا اور بیگم کے نوکرہ نے جب اسے دیکھا تو وہ اسے اندر لے گئے بیگم کے دل میں سنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بڑک اٹھی دل میں سوچا کہ اس مغرو لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں غرض اس جذبے کے تیت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور اس خوف سے کہ کہیں سنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی یکا یک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے سنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا ہے آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی اس نے گل کو اپنے پاس پلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو جہاں جاؤ جا سکتے ہو گل وہاں کی ہر چیز سے معنوس ہو گیا تھا بے سافتہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا اس وقت شام ہو رہی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ رات یہاں گزار لو اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں اور تھوڑی دیر میں سو گئے رات آدھے کے قریب گزر چکی تھی گل نے اپنے کمرے میں کسی کی قدموں کی آہاٹ سنی گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے یہ منظر دیکھ کر وہ خوصدہ ہو گیا لیکن ذرا گور سے دیکھا تو سنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی اس نے سنوبر کو پیچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا گل کو لہدہ کرتے ہوئے سنوبر نے کہا گل آج تمہاری گلامی کی آخری رات ہے میں یہ خنجر دیئے اس لیے یہاں آئی ہوں کہ ذہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں گل نے سنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور ذہیرہ کی گفتگو کی ساری تفسیر سنا دی سنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ذہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے برابر والا کمرہ ذہیرہ کا تھا گل اور سنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گی اس کی نظر سنوبر کے خنجر پر پڑی وہ زور سے چیخی سنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا میگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے فجر کی آزان ہو رہی تھی کہ سنوبر کی آنکھ کھلی اس نے محسوس کیا کہ گھر کے سہن میں بہت سے آدمی جمع ہیں ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے سنوبر سہن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے سنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی اس سے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا ارک مارک زیدہ کے موں میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا ارک نچوڑ کر نصیر کے موں میں ٹپکا دیا تو اس نے فوراں آنکھیں کھول دی زہیرہ نے اپنے لال کا موں چومہ اور پھر اٹھ کر سنوبر کو اپنے گلے سے لگا لیا جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر نو گل سنوبر کی کہانی کا نیکسٹ ہاف بیٹا خلاصہ کیا ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی